موسیقی 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 ہنی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ حافظ سعاد رزوی صاحب دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیں گے اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو اب عدالت اس میں کیا کہتی ہے عدالت یہ کہتی ہے کہ جس وقت آپ نے تحریک لبیک پاکستان یا تحریک لبیک یا رسول اللہ کو جس وقت آپ نے بین کیا تھا کیا اس وقت حافظ سعاد رزوی نے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ بیرونی دنیا سے کیا کیونکہ اس وقت حافظ سعاد رزوی آپ کی کسٹڈی میں تھے تو اس سب کے قصوروار حافظ سعاد رزوی کیسے ہو گئے ایک بات دوسری بات یہ کہ حافظ سعاد رزوی کو آپ گرفتار کر رہے ہیں بارہ چار دو ہزار اکیس یعنی بارہ اپریل دو ہزار اکیس کو ہافظ سعاد رزوی کو گرفتار کر رہے ہیں ان کی جماعت کو کل ادم کرنے کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں پندرہ چار دو ہزار اکیس کو تو جس وقت حافظ سعاد رزوی نے پقریر کی تھی اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسلام آباد جائیں گے اس وقت ان کی جماعت کل ادم نہیں تھی تو ایک ایسی جماعت کا امیر ہونے کے ناتے جو کل ادم نہ ہو یہ ان کا آئینی حق تھا کہ وہ پروٹیسٹ بھی کرتے احتجاج بھی کرتے ریلی بھی نکالتے اسلام آباد کو چھوڑ کے بشک کہیں مرضی اور چلے جاتے بینگا پاکستانی یہ ان کا حق تھا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایجیٹیشن کریٹ کی جبکہ اس وقت ان کی جماعت بینڈ نہیں تھی یہ ہو گیا ایک بڑا ایک مضبوط نکتہ اس کے بعد جناب آگے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے حافظ سعاد رزوی کو گرفتار کیا ان کی گرفتاری کے وقت یہ خود مان چکے ہیں حکومت کا جو لا آفیسر ہے وہ مان چکے ہیں عدالت لکھتی ہے کہ ان کے پاس سے نہ کوئی اسلحہ برامد ہوا جس وقت حافظ سعاد رزوی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی ان کے باقی ساتھیوں کے پاس سے کوئی اسلحہ برامد ہوا تو یہ کس بنا پہ کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے ریلی سے خطاب کرنے ان کا مقصد وہ توڑ پھوڑ کرنا یا کسی قسم کی ایجیٹیشن کریٹ کرنا تھا آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ we have also observed that in the recent past many political parties of the country like جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپس پارٹی including the ruling party طریقے صاف took out processions انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ تمام بڑی جماعتیں نون لیگ پیپس پارٹی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور پاکستان طریقے صاف ان تمام کی تمام نے ریالیاں نکال لی مگر کسی کے خلاف ایسا ایکشن نہیں لیا گیا یا تک آگے جو honorable judge ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کے لیڈران کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم گھراو کریں گے انہوں نے کہا اب نے ان کو تو نہیں لیا پھر آگے عدالت جو ہے وہ حوالہ کیا دیتی ہے آگے حوالہ دیتی ہے عدالت وہ کہتے ہیں حکومت پنجاب نے حقائق چھپانے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کا تو ذکر ہوا ہے جو جھڑپوں میں پولس کی طرف سے شہید ہوئے تھے لیکن جو تحریک لبیک کے لوگ جاباک ہوئے یا شہید ہوئے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا اس رپورٹ کے اندر جو پولس سے جمع کرائی ہے اس میں پولس کے مارے جانے والے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے مگر لبیک پاکستان کے مارے جانے والے لوگوں کا ذکر نہیں ہوتا عدالت نے کہا کہ آپ نے ہم سے حقائق چھپانے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی کہا جناب کے جو وہ جماعتیں جو اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کرتی تھی ججز نے کہ تحریک انصاف نے ایک سو بیس دنوں کا دھرنا دیا اس دوران جلاو گھراؤ بھی ہوا سب کچھ ہوا تو آپ میں اس وقت عمران خان کو گرفتار یا نظر بند تب آپ نے کیوں نہیں کیا اب آگے بڑی جناب آگے وہ اندر پر ججز ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بیسکلی حکومت کو اور حکومت کی فورن پالیسی کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے حافظ سعاد رزوی صاحب یہ ایک الزام ہے اس الزام کے جواب میں عدالت نے جو جواب دیا وہ ذرا سنی عدالت کہتی ہے انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ جو فرانس کا جو سفیر ہے اس کے حوالے سے تو ٹی وی انکرز نے بھی بات تنقید کی ہوئی ہے پولٹیکل پارٹی کی لیڈران نے بھی کی ہوئی ہے تجزیہ نگاروں نے بھی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کیا وہ بھی آپ کی فورن پالیسی کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لو پھر اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سعاد رزوی جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اور وہ غلط ڈیمانڈ ہے تو پھر تو ٹی وی انکر بھی پکڑے جاتے ہیں پھر تو پولٹیشن بھی پکڑے جاتے ہیں پھر تو باقی لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ بھی کہا جائے گا جناب کے اس طرح کے جو دھرنے یا جلسے ہوتے ہیں جو طریقہ لبیک یا صلو اللہ نے کیے اس سے فیننشل لاؤس ہوتا ہے پبلک ایکس چیکر کو یعنی عوامی املاق کا بڑا نقصان ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ اقتصادی نقصان ہے وہ ہوتا ہے آگے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو باقی جماعتیں تھی انہوں نے بھی ایسی دھرنے کیے ایسی روڈ بلوگ کیے رکھے تو کیا اس سے نقصان نہیں ہوا اور آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کر دی انہوں نے کہا جناب کے اگر تو یہ ڈیمانڈ غلط تھی حافظ سادریزوی کے اگر ڈیمانڈ جائز نہیں تھی اور اس بنا پہ آپ ان کو مزید نظر بند رکھنا چاہتے ہیں تو پھر طریقہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ اگریمنٹ کیوں کیا اگر تو یہ غلط تھی تو پھر دو سٹنگ منسٹرز کی موجودگی میں یہ محایدہ کیوں کیا جس میں آپ نے کہا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اگر تو یہ غیر قانونی تھا پھر تو آپ کا وہ مواہدہ بھی غیر قانونی ہے پھر تو آپ کے بزردہ نے بھی غیر قانونی کام کیا یہ تھی جناب وہ عدالت کے فیصلے میں ریمارکس نہیں کہا رہا ہوں یہ فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے جو میں نے جس طرح لکھا گیا ویسے کا ویسا میں نے آپ تک پہنچا دیا ویڈیو پسند آئی ہو بات پسند آئی ہو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور آخر میں سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ تک اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں اللہ لے کے بعد